قریب ایک ہفتہ بھی جانے کے بعد بھی یوپی پولس خالی ہاتھ ہے گورف کا بے رہمی سے قتل کرنے والی کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہیں دوسری طرف گورف کا پریوار سلک پر اتر کر انصاف کی گوھار لگا رہا ہے انصاف کی گوھار کے بیچ ڈی ایم پریوار کا غصہ کم کرنے کے لیے ملنے کے لیے پہنچے یوپی سرکار نے گورف کی پتنی کو بیس لاکھ روپے کا چیک سوپا ہے ساتھی آروپیوں کی جلد گرفتاری کا بھی بھروسہ دیا ہے میں آدھتی چندیل میرے باپا گورف چندیل تو گھر نہیں آ پائے کیا آپ لوگ کو در ہے کیا آپ لوگ کی باپا گھر آ پائیں گے اگر ہاں تو پھر کل صبح ایک مورتی چوک پہ گیارہ بجے میں پدیاترہ کے لیے آ رہا ہوں کیا آپ لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں کیمرے پر چھلک رہا یہ درد اس ماسوم کا ہے جن کے پاپا اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے یہ اس بیٹی کا درد ہے جس کی آنکھیں اپنے پیتا کو یاد کر کے بوجھل ہو گئی ہیں یہ اپیل اس انصاف کے لیے ہے جس میں بیٹا آدھتی پیتا کے ہتھیاروں کو جلد پکڑنے کی گوہار لگا رہا ہے اپنے پیتا کی کانتیلوں کو حوالات تک پہنچانے کے لیے گورپ چندیل کے ماسوم بیٹے آدھتی نے ٹوٹر پر بھاونات مک اپیل کی جس کا اثر اس قدر ہوا کہ گریٹر نویڈا کے چار مورتی تک سکڑوں کی تعداد میں لوگ انصاف کے سبتھن میں گورپ کی پریجنوں کے ساتھ خیر ہوئے ڈی وانڈ جسٹس کے نارے کے ساتھ شروع ہوئے پیدل مارچ میں پاس پاس کے لوگ بھی جڑتے چلے گا چار مورتی بکھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پبلک جو ہے یہاں پر پورے لوگ یہاں اترے ہوئے جسٹس کے لیے اترے ہوئے جب معاملے نے طول پکڑا تو حرکت میں آئی یوپی سرکار نے بسرک تھانے کے ایسے سو سمیت چھے پولیس والوں کو سسپنٹ کر دیا یہ میں ایز ایک کھانا پورتی نہیں تو کیا ہے اس میں چار سپیشل ایس ٹیمز لگی ہوئی ہیں ہماری ایس ٹی ایف کبھی ہم نے سا یوگ لیا ہے اور بہت جلدی ہم لوگا پریاس رہے گا کہ اس گھٹنا کو ورکاوٹ کر لیں اب گورب چندیل کی ہتیا کانٹ کی پوری کہانی بھی سمجھ لیجئے چھے جنوری کی رات قریب ساڑے دس بجے گورب پروگرام سے لوٹ رہے تھے گورب نویڈا ایکسٹینشن پہنچے تو پتنی ٹیتی نے پون کیا گورب نے اپنی پتنی سے قریب دو منٹ تک باتشیت کی گورب نے بتایا کہ وہ لویڈا ایکسٹینشن میں پردھلا چوک پر پہنچ چکے ہیں اور پانچ سے دس منٹ میں ایک گھر پہنچ جائیں گے اس کے بعد نہ تو گورب گھر آئے اور نہ ہی ان کی کوئی خبر گورب کی پریجن اور دوست ایک تھانے سے دوسرے تھانے چکر کارتے رہے لیکن سوائے آشواسن کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا پریجنوں نے خود ہی گورب کو ڈھونڈنے کا بھیڑا اٹھایا اور صبح قریب چار بجے گورب کی ڈیڈ باڈی واردہ کی کچھ ہی دوری پر گھنڈن ندی کی کنارے برامت کی گئے دیکھیں ان کی جو کرائم ہوا اس کو لے کے انویسٹیگیشن اور جو پولیس کیس کھلے کے تو کاروائی جیسا آئی جی صاحب نے بتایا چلی رہی ہے بیسیکلی بھوش میں فنانشل سیکیارٹی بھلے کے ان کو دیارہ کافی گورب چندیل کے ساتھ جو ہوا اس سے گریٹر نویڈا ویسٹ کا ہر پریوار صدمے میں ہے خوف کی سائے میں ہے ہر کوئی گورب کی قاتلوں کو حوالات تک پہنچتے دیکھنا چاہتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ واردہ کے ایک ہفتے بعد بھی پولیس کی ہاتھ اب تک کھالی ہی کیوں لیلک موہن کے ساتھ گیورو ریپورٹ نویڈا ایکسٹینشن انڈیا حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کئی الگ الگ تھیریز پر کام کیا جا رہا ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہے نویڈا کے پولیس دورک چندیل ہتی اکان کو لے کر ایک بریک کہیں مجھ جائیے گا پانچ سال بعد پھر موڈی بنا